عام شروع ہے نکات ہوتا ہے نا کر لیتے ہیں بارے تو یہی چیز جو ہے میں ایک نکات ہو جاتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ اگر آپ بغیر کسی استاد اور پیر کے طلب جوڑنے کتاب اللہ سے کہیں ہم تو عدیس کافی ہے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ حدیثوں کی چھتی قسمیں ہیں پتہ آپ کو ہے نہیں اچھا تفسیر کے حصول کو آپ جانتے ہی نہیں قرآن کے مفضل ہم تو اس ترجمہ پڑھ رہے ہیں ترجمہ کس نے لکھا ہے دیکھو چھو ترجم کون ہے یہ کون لکھ رہا ہے آپ یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ترشتہ جوڑا ہوا ہے بس کی قرآن اور قرآن ہم تو شیخ القرآن سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تعلق شیخ القرآن سے ہے شیخ العدیس سے ہے حدیث پر تحضیر رسول اللہ کی ڈریکٹ پیر ہے نکاہ تو آپ کا ہو گیا نکاہ تو آپ کا ہو گیا ہم مانتے ہیں لیکن دون ترقے سے نکاہ تو نہیں ہوا نا ماننے والوں کو پتہ نہیں کسی استاد کے سامنے ظانیہ تلمت میں کہہ دیا کوئی گروہ ہی نہیں ہے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے محلے میں کونسل میں کونسلر صاحب کو پتہ ہی نہیں محمد خان صاحب کو کہ یہ نکاح درجی ہو رہا ہے کہ نہیں کل سنت کیا ہوگی آپ کے پاس کہ یہ آپ کے پاس کوئی پوچھنے بیٹھ جائے کہ یہ لکھا تھا ہوا ہے پہلی کواہ ہے وہ ہی نہیں بس ہم نے آپس میں کر دیا قرآن جانے اور ہم جانے قرآن اللہ نے نہیں کہا کہ جا تم کسی کو شاکر بنو نہیں قرآن ہر بردے کے ذاتی تفہین کے لئے اترائے تم خود پڑھو فکر رہو ماتگیت سرہ مینو اللہ نے جو فرمایا جو تمہیں مجھے سر اوپڑ ہو تو بس پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہم سمجھ رہے ہیں خود آپ کے سامنے ذانی میں تلمس کا اپنے کرنا ضروری ہے کسی استاد صاحب کے سامنے ضروری تکھیں ٹھیک ہے جناب پڑھیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی سمجھ کیا ہے کوئی مانتا بھی ہے آپ کی بات کو آپ کی عزیت علمی کیا ہے آپ جانتے ہی کچھ نہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ جو بات آیا آپ کی مستنع تو اس وقت ہوگی جب آپ ظاہر پر عمل کریں گے اور ظاہر پر پکڑیں گے اسی لئے اللہ نے فرمایا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ کہ بیان یہ صرف تیرے پاس ہاتھ پر بیان نہیں کر رہے بلکہ ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے دیکھنا تو ایک بات سمجھیں کہ جس اللہ کا ہاتھ پر نظر نہیں آتا بولو نہیں آتا تو اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر ہے مطلب اس کو بات نہیں بیانتے ہیں جو ہاتھ نظر نہ آئے اور ہاتھ ہو اس کو بات نہیں بیانتے ہیں جو کہتے ہیں ایک بات نہیں بیانتے ہیں وہ یہی ہے آپ اس کا انگار کریں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اوپر اور آپ کافر ہو جائیں گی اسی وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے حالانکہ اللہ کا یہ ہاتھ نہیں ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے اس کے باوزید ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہم فوق اے دی ہم فوق کے لیے جسم چاہیے فوق اور تحت کے لیے جسم چاہیے تو فوق جو ہے اس پر جو اطلاع کیا گیا تو یہ اے دی ہم اگر وہ ید نہیں ہے تو پھر کم سا ید ہے تصرف ہے جنہاں آئے آرہین اللہ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے انہوں دے جنہاں ہاتھ محمد مصطفیٰہ دے ہاتھ بیچے اللہ کا ہاتھ ہے تو جتا سوکت ہوئے مننا پیس ہی اللہ کا ہاتھ ہے انہوں دے کہ ہاتھ نظر نہیں آنا ہاتھیں جسم اللہ جسم تو پا کے ترجری چیز نظر نہ اوے اس کو کہتے تصرف روحانی روحانی تصرف کا یہ نبول ہے اللہ 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 پرویز میں لکھا تھا یار مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ روحانی کیا چیز ہے روحانی مداب کرا تھا نا ایک بزلگان دین ہے اور یا اللہ تصرف کیا ہے اور یہ روحانی چیز کیا ہے روحانی لطف بولتے ہیں میں اس کو مر گیا ہے پرویزی پھرکے کا آدمی کوئی مرا خداف کیے چھڑ رہا ہو تو وہ مجھے بتائے کہ تم تو نصوص قرطیا پر عمال رکھنے والے ہو تم یہ ندعی ہو اس بات کے